اسلام علیکم ناظرین ہمیں اور پروپٹی روٹے لے کے آپ کے ختمت میں حاضر ہوئے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں آج کا ہمارا گھر کورنگی کا گھر ہے اور بہت ہی خوبصورت گھر ہے ناظرین آپ اس کی تصویریں دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورتی سے جو اس گھر کو بنایا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈرینگ روم میں چوکلیٹی سوفے بھی رکھے ہوئے ہیں اور جو ہے اس کے اوپر جو گدے رکھے ہوئے ہیں کتیاں وہ بھی جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کٹ کیٹ ٹائپ کی لوگ دے رہی ہیں تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں تنزو بزر سے اٹھ کے خوبصورت گیلری خوبصورت چوڑے چوڑی جگہ ہے اسپیس بہت ہے گھر میں جس طرح سے کمروں کا کام ہوگا ہے ٹائلز کا کام ہوگا ہے ماربلز کا کام ہوگا ہے بہت ہی خوبصورت ہے گھر میں نہ کوئی پانی کا مسئلہ ہے نہ بجلی کا مسئلہ ہے نہ کوئی کیس کا مسئلہ ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کی کشادگی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس گھر کو بہت خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اور بہت خیال سے رکھا بھی گیا ہے گھر بنانا ایک کا چیز نہیں ہوتی ہے بعد میں اس کا خیال رکھا جائے یہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے آپ کچن دیکھ رہے ہیں اس میں کیبنٹ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کام ہوگا ہے خوبصورت کانٹراسٹ کے ساتھ پورا گھر بنایا گیا ہے ناظرین کچن میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے کام ہوگا ہے سلیپس وغیرہ کا وہ بہت کابل دید ہے اور دل چاہتا ہے کہ فوراں یہاں پر جا کے کوئی پتیلی اٹھا کے کھانا بنانا شروع کر دیا جائے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گھر کا واشروم بھی بہت اچھا ہے ٹائلز وغیرہ کا کام بہت زبردست ہوگا ہے گھر کے دروازے بہت مضبوط ہیں اور ناظرین سیڑیاں بھی بہت اسٹیلش رکھی گئی ہیں تاکہ ہر آنے والے کو یہ احساس ہو کہ وہ کسی آرٹسٹ کے گھر آ گیا ہے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گھر کی چھت وغیرہ بھی بہت اچھی ہے روف پہ بہت ہوادار ایک لک آتی ہے اور ایک ہوادار گھر ہے جس میں آپ بیٹھ کے آرام سے اپنے دوستوں کو بولا کے بھی آرام سے نشستے رکھ سکتے ہیں تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس گھر میں چار بیٹروم ہیں دو باتروم ہیں اور ناظرین یہ گھر جو ہے ارجنٹ سیل پہ اویلیبل ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ پانی کا نہ گیس کا نہ بجلی کا اور یہ کورنگی سیکٹر 33 کا گھر ہے ناظرین اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس کو ہونرہ بلال خان مغل صاحب ہیں اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں چار بیٹر اور دو باتروم کے ساتھ اس گھر کو ارجنٹ سیل کر رہوں مجھے بہت سیریس بائر کانٹیک کریں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میری اس کی ڈیمانڈ ہے 39 لیک روپیز آپ چاہیں تو ان کو کال کر کے بول سکتے ہیں 39 لیک روپیز بلال صاحب یہ تو بہت زیادہ ہو گئے آپ کچھ کم کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ بولیں کہ آپ اپنی گنجائش بتا دیں تو آپ بولیے گا آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ کتنے گس کا گھر ہے آپ نے یہ تو دیا ہے نہیں تو ہو سکتا ہے وہ اس سے ماہ آ جائیں وہ بولیں کہ میں آپ کے لئے کیا نہ پوں گا اس گھر کو تو میں نہیں بتا رہا آپ گھر دیکھ لیں اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو لے لیں تو ناظرین ہو سکتا آپ کی کوئی ڈیل میچور ہو جائے اور جائے یہ گھر آپ کا ہو جائے جس کو آپ رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے اور خود بھی رہ سکتے اگلی وڈیو میں میں ایک اور پراپٹی کرٹیل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ